ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے خان جی آئے ہیں ہلو خان جی کیا حال ہے آپ کا رات خان جی کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں آپ مجھے بتائیں آپ کو ہندو سے تنی نفرت کیوں ہے بھئی ہندو سے تو نفرت ہے آپ سے بھی نفرت ہو گئی ہے کیونکہ آپ جو سوالات کر رہی ہو اور پاکستان کی خلاف آپ بات کر رہی ہو تو یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کیا بولا پاکستان کی خلاف میں نے کیا بولا آپ جب پاکستان کی خلاف موت ہوتی ہو تو آپ بہت برا کہتی ہو پاکستان کی خلاف کیا بولا میں نے پاکستان کی خلاف میں نے کیا بولا آپ مجھے بتاوا آپ کا مسئلہ کیا ہے پاکستان سے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو پھر نا آپ بات نہ کرو پاکستان کے خلاف آپ کو مجھے مسئلہ ہے جب آپ وہاں پہ جو ہے انسینٹ لوگوں کی جانے لے رہے ہو تو آپ کو مسئلہ انسینٹ کا کیا مطلب ہے دنیا میں 200 ملک ہیں 200 کنٹریز ہیں آپ کو 200 کنٹریز نظر نہیں آتی آپ کو خالی پاکستان نظر آ جاتا ہے پاکستان کے بارے میں بات کروں ہوں میں انڈیا کے بارے میں اگر آپ میں پاکستان کے بارے میں بات کرنا ہے تو ادر بیٹھ کے نہیں پاکستان آ کر پھر بات کرو پاکستان میں بیٹھ کے کوئی بھی نہیں بات کر سکتا ہاں پہ ہماری سر اتارنے کے لیے بالکل آپ بات کرتی ہوئی خان جی ایک کام کیجئے خان جی میں آپ کو میوٹ پر اسے سے ڈال رہی ہوں آپ اتنے بڑے مرد ہونا اتنے بڑے مرد ہو آپ کو اتنی بڑی پرابلم ہے میں یہاں پر اپنی جان جو آپ مجھے یہاں دھمکی دے رہے ہو بیٹھ کے کام تو کرو اپنا کیمرہ تو کھولو آپ کے اندر حمد ہے کیمرہ کھول کے اپنی شکل دکھا کے بولو نا ہاں بھاگ گئے بھاگ گئے اب سنو میری بات تم جب بھی مو کھولتی ہو تمہاری پیچھے لاکھوں ہندو بغیرت آ جاتے ہیں ان ہندو میں تو انسانیت نام کی کچھ چیز نہیں ہے انسانیت تو آپ نے بھی اپنی اندر سے پھین دی ہے آپ نے اپنی اندر کی انسانیت حتم کر دی ہے آپ کو کس نے ہندو کی اندر کی انسانیت حتم کر دی ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے آج مجھے آپ کلیئر بتاؤ ایک ایک کر کے بات کریں گے ایک کوئیسٹن اس کا جواب دیں آپ کو کس ہندو نے تکلیف دی ہے ہندو کی ایسی کی تاس ہندو کا باہ بھی مجھے تکلیف نہیں دے سکتا لیکن تم جب پھر کیوں پرابلم ہے آپ کو ہندووں کو جب آپ کو ہندو تکلیف نہیں دے رہے تو آپ کو پرابلم کیا ہے ہندووں سے ہاں یہاں آپ آ کر ہیٹ پھیلا رہے ہو میرے بات کوتھ سنو تم لوگ یہاں کے ہندووں کو غالیاں دے رہے ہو اور تم لوگ جب ہندیا پاکستان میں آجاتے ہو اور انڈیا اور بہار آجاتے ہو تو کیا کہ ہم کو رائٹس دو تم شکل سے لگ رہی ہے تم رائے کی جانرہ انڈیو ہندو نے چھوڑا ہوئے اس کام کی لئے تاکہ تم پاکستان کے خلاف بات کرو اور بقواس کرو تمہاری بقواس سے ہم پاکستان کو کوئی ہلا نہیں سکتا یاد رکھو ہم ایک ارتحاد والے مسلم ہیں ہم مسلمان ملک ہیں اور ہم ایسی کی تیسی بجا دیں گے تم جیسی ہوگی اور تمہارے سارے ہندووں کی بات تاکہ پاکستان میں کہاں سے ہیں آپ پاکستان سے میں کہ کی پی کے پتھان ہوئے بات یاد رکھو تم غلط بات تم کر رہی ہو تمہاری ویڈیوز میں پچھلی ویڈیو سے اچھا میری ایک اور بات سنو پچھلی ویڈیو میں تمہاری دیکھ رہا تھا تم نے سر پہ چادر اور ہاتھ میں کوئی تسبیح پکڑی ہوتی تم اسلام کا مزاق اڑا رہی تھی تم نے کس نے حق دیا کہ تم اسلام کی عورتوں کا مزاق اڑاؤ اسلام کی چادر کا مزاق اڑاؤ اسلام کی تسبیح کا مزاق اڑاؤ کس ایسی ہے جہاں تم نے بات ایک سیکنڈ آپ کو موقع دے رہی ہوں بولنے کا میری بات سنو میری مرضی میری مرضی میں وہ چادر ہوں اس چادر کی وجہ سے پتہ ہے آپ کو کتنی عورتیں مرتی ہیں اس چادر کی وجہ سے کتنی عورتوں کا قتل ہوتا ہے اس آنر کی وجہ سے اس تسبیح کی وجہ سے کتنے لوگ آپ کو بے وکوف بنا رہے ہیں بیٹھ کر وہاں پہ چورن بیج رہے ہیں تب آپ کو پروبلم نہیں ہو رہی ہوتی ہے نہیں نہیں آپ اچھا اس کو بھی چھوڑو اس کو چھوڑو تمہاری پونڈ میں جو بیٹھ کے ہجاب نے پونڈ کر کے اپنی سیکس کروا رہی ہوتی ہے تب نہیں ہوتی تم کو پروبلم نہیں ہوتی اور سب سے زیادہ بجوائے پاکستان میں بیٹھ کے پونڈ دیکھ رہے ہو گے پونڈ نہیں ہوتی تب نہیں ہوتی رمضان میں تم میرے کو دیکھے کیوں رہے ہو میری لکیر کیوں دیکھ رہے ہو یہاں پہ پتہ نہیں ہے میری لکیر دیکھ کے تم جہنم میں جاؤ گے میں تمہارے خلاف میں آواز اٹھاتا رہوں گا میں تمہاری شکل پر لانت ڈالتا ہوں تم جیسی غٹی عورتوں نے دنیا کا نظام خراب کیا ہوا ہے تم جیسی غٹی عورتوں نے دنیا کا نظام خراب کیا ہوا ہے تم جیسی غٹی عورتوں نے دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے تم جیسے گھٹی عورتیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی یہ بات یاد رکھو اور یاد رکھو کہ کینیڈا میں تمہاری پیشے ہم آئیں گے تمہیں الٹا لٹکائیں گے تم جیسے گھٹی عورت کو ہم الٹا لٹکائیں گے یہ میری بات یاد رکھ لو اگر تم نے پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف کوئی حرکت کی تو یاد رکھو پیر تمہارے خلاف ہم نے بہت سکتے ہیں یہ وہ پیسفل ریلیجن ہے جس کے بارے میں عمران خان بات کر رہے تھے یہ کتنے پیسفل ہیں امن پسند لوگ ہیں سن لیجے کتنے امن پسند لوگ ہیں امن پسند ہیں ہم امن پسند ہیں کمینا کے مسلمان آگے کہتے ہیں ہم کو رائٹس دو ہمیں رائٹس دو ہمارے سیندے پہ بیٹھی کہتے ہیں ہمیں رائٹس دو کہاں کے رائٹس ہیں تم لوگ چاہ رہے ہو کہ سب کو کتل کر کے مار دو خون کے پیاسے دھرندے تو تم لوگ چاہ رہے ہو کہ ہم لوگوں کو مار دو تم لوگ یہاں کے اپنے رائٹس مانگے شرم نہیں آتی تم لوگوں تم شرم نہیں آتی تم اس حلیلی میں بیچے دنیا کو گندہ کر رہی ہو دنیا کو گندہ کر رہی ہو یہ پروسیٹوٹ ہے تم پروسیٹوٹ ہو او یہ پروسیٹوٹ ہو پروسیٹوٹ خالی فیزیکل نہیں ہوگا سنو میری بات تم میں سمجھاؤں سنو میری بات پروسیٹوٹ خالی فیزیکل پروسیٹوٹ خالی فیزیکل آپ اپنی آنکھیں بند کرو آپ کو میرے کو دیکھنا نہ مہرم کو دیکھنا گناہ ہے اور وہ بھی رمضان میں گناہ ہے کبیرہ کر رہے ہو آپ میری بوب دیکھ کر سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اچھا مسلمان بناو آپ اپنے اچھے مسلمان ہو نہیں رمضان کے مہینے میں اس وقت بیٹھ کے تراویاں پڑھنی چاہیے اس بندے کو تو یہ میرے کو دیکھ رہے ہیں میں تم پہ تھوک رہا ہوں تھوکتا ہوں تم پہ میں سب سے اوپس تھوکتا ہوں میں تو تھوک نہیں آیا تم جیسے عورتوں کو میں الٹا لڑکا کے چھوڑوں گا یاد رکھو تم جیسے غلیظ اور گندی عورتوں کو تم نے دنیا کا نظام خراب کر کے رکھ دیا ہے تم نے سارے مسلمانوں کو تم بیستی کر رہی ہو یاد رکھو ہم تمہارے خلاف آخر دن کے جنیں گے ہمیں ملتا ہے آپ دیکھ رہے ہو ترکی کے ارتوگل جو دیکھ رہے ہو اس کی ایکٹریس کے بارے میں کیا خیال ہے وہ تو بکینی میں خون رہی ہے اور آپ کے خود کے مسلمان لڑکیاں آپ کے خود کے مسلمان لڑکیاں ہمیں ہم سے لینا دینا ہموں نہیں کریں ہموں نہیں کریں ہم اپنے اسلامی ہم اپنے انہوں نے جو ڈراما بنایا نا وہ اسلامی تاریخ کو ہم اس کی فیور کرتے ہیں ہم کسی انسان کی فیور نہیں کرتے جو ڈراما انہوں نے بنایا ہے وہ عظیم کردار تھے اپنے بولوڈ میں اتنی عورتیں ہیں آپ کی بہت مسلمان لڑکیاں ہیں جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہی ہیں جن کے ام ام ایس بھی آتے ہیں سیکس ویڈیوز بھی آتے ہیں مہتیرہ کہہ رہی ہوں میرا جی ہے ان کا تو سیکس ویڈیو آیا ہے وہ ان کو نہیں وہ نہیں خراب کر رہی میرے کیوں پیچھے پڑے ہو بھئی میں تو رہتی بھی نہیں وہاں پہ اسلام ایک ملک میں تمہیں بیٹھی بھی نہیں وہ تو خود کہتی ہیں ایک دن ان کا سیکس ویڈیو آتا ہے تو دوسرے دن وہ تذبیر لے کر اور اپنے سر پر چادر لے کر آ جاتی ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو کیا شریف ہو گئی منافذت تم یہ بات یاد رکھو کہ تم جب بھی آ رہی ہو تو تمہاری پیچھے یہ سارے ہندو کھڑے ہیں یہ ہندو کافر کھڑے ہیں سارے یہ سارے جتنی بھی ہیں یہ اسلام کے اور پاکستان کے دشمن ہیں ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جہاں پر مسلمان اور پاکستان کی آپ خود دشمن ہو انڈیا اور ہندووں کے تو آپ کو دوسرا جو ہے بندہ جو ہے وہ لگے گا ہی آپ کو دشمن جب آپ خود ایک دشمن ہو آپ کی خود کی منٹیلیٹی ایسی ہے اتنی ہیٹریٹ آپ کے اندر بھری ہوئی ہے ہندووں کے بارے میں کافر 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 آپ کو کس نے دیکھا دیا کافر آپ کو کیسے بتایا آپ سب سے اچھے مسلمان ہو خود اتنی منافقت آپ کے اندر بھری ہے رمضان کے مہین میں ابھی تم لائف چیٹنگ کر رہی ہونا یہ تمہاری میسیج میں جو انہوں نے اسلام اور ہمارے نبی پیغمبر کو جو غلط باتیں کر رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے اس سے نفرہ نہیں پھیلتی تم ذرا پڑھو سارے میسیجز تم یہ نہیں کر سکتی کہ تم ان کو بلوک کر دو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سبر کرو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ایک کام کریں ایک سانس لیجئے پہلے آرام سے آرام سے میں آپ کی بات سننے والی ہوں پہلے آپ سانس لیں شانتی کی پوائنٹ بائی پوائنٹ بات کریں ایسے بولنے سے نہیں ہوگا پوائنٹ بائی پوائنٹ بات کریں ٹھیک ہے اچھا پوائنٹ بہک آپ انσω نہیں کرسکتی ہوں پہلے بہلے مجھے بتائیں انہوں نے کیا غلط بات کیے میں کیوں بتاؤں غلط غلط بات میں زبان پہ نہیں لاسکتا انہوں نے میرے اسلام اور پیغمبر کے خلاف بات کی ہے میں غلط بات زبان پہ نہیں لاسکتا تم جا کے خود پڑھو وہ کیا کہہ رہے ہیں جا کے خود پڑھو وہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے تو گجرات میں ان کی موڑی بغیرت نے تو بھائی تین ہزار مسلمان ماردی کا شریف کر دیتے بھائی اس ملے وہ کرونا ہو یہ کرونا میں تو کو مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا کیا بولا ہے کوئی گالی نہیں جاؤ شروع میں جاؤ شروع میں جاؤ مجھے ایک بات بتائیں خان جی میرے کو ایک بات بتائیں آپ ہندووں کے رام اور سیتہ ان کو مانتے ہو غلط ہیں یہ یہ بالکل غلط ہیں اسلام کے خلاف ہیں نہیں مانتے نا آپ ان کی عزت کرتے ہو جو انسان اسلام کی عزت نہیں کرتا آپ اس کی عزت نہیں کرتے نہیں آپ ان کے گارڈز کی سیتہ رام کی عزت کرتے ہو کہ نہیں نہیں ہے وہ جھوٹ ہے بس 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 اگر آپ کسی اور کے ریلیجن کے پروفٹ پیغمبر خدا کی دوہو میری بات نہیں کرو گے سنو میری ایک بات آپ تو آپ دوسرے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے پروفٹ کی رسپیکٹ کرے ٹھیک ہے نا وہ جو ایک چیز ہوتی نا گیو رسپیک گیٹ رسپیکٹ وہ چیز ہے آپ کو یہ سمجھ دینا چاہئے سنو تم میری بات سن لو ہمیں اسلام میں یہ حکم ہے کہ جو خدا کے علاوہ اللہ کے علاوہ تم اپنی پوجہ کروارہی ہو میں تو کسی سے پوجہ کروارہی ہو تو کشی کر رہی ہو تو مجب آپ نے ایک شوکر رہی ہو تو یہ کشی کر رہی ہو شوکر رہی ہو آپ کو ہونم fabrication اور آپ کی س��가는 نہیں ساو تو وہ تمہیں کر رہی ہو یابنے کہ نہیں کر رہی ہو تو سے ایک ایک بھی نہیں تو چیألی کھر کر رہی ہو плات ف offend توم میں organization سبھر کر جاؤ آپ لوگوں کے دماغ میں پاکستان میں ہے کہ یہ رو کی ایجنٹ ہے تو یہ ہے رو وہ ہم جیسوں کو نہیں ہائر کرتی ہے سمجھ میں آئی نا آپ کو اور رو مجھے دیری ہوتی مجھے کچھ ضرورت نہیں تھی کہ میں یہاں آکے بولتی میں اپنا کام کرتی ہوں فائننس میں میں پڑی لکھی بندی ہوں یہاں پر پچھ سال سے کینیڈا میں رہ رہی ہوں بینک فائننس میں کام کرتی ہوں تو میرا کام چلتا ہے آپ لوگ صرف یہ سوچتے ہو کہ لڑکی کے بھوم دیکھ رہے ہیں تو پاس اس نے پروسٹوٹیوشن ہی کرنی ہے اور کوئی کام دندہ نہیں ہے ایسلام کرٹک آیا ہے اس سے بات ایک سیکنڈ ان کو بولنے دو خان صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ عورت تجسم چھپو اچھا لگتے ہیں کہ عورت تجسم ننگا اچھا لگتے ہیں یہ خان صاحب جو ہیں اس کو سمجھ یہ کیوں نہیں آتی کہ ایک عورت کا یہ اپنا چوئیس ہے وہ دکھانا چاہتی ہے یہ چھپانا چاہتی ہے اور یہ جو خان صاحب آپ یہاں پہ آکے نہیں نہیں اب آپ سنیں میں آپ آدھے گھنے سے باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں آپ نے نہیں دیکھنا تو جائیں آپ یہاں سے عجیب یہ بے وکوف آدمی ہے اس بے وکوف کو آپ نے یہاں پہ لے لیا ہے جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بدہ بات کر رہا ہے بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے پاگل آتی ہے یہ پڑھان ہے ایک عورت نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا یہ اس کا چوئیس ہے آپ کو ٹھیک نہیں لگتا آپ اس چینل پہ نہ آئے دفع ہو جائیں آپ اپنی امہ کے پلو میں جا کے چھپ جائیں آپ لوگ جو اتنا چیمپین یہ بندہ جو ہے یہ خان جو بات کر رہا ہے اتنا بڑا یہ چیمپین بن رہا ہے آپ لوگ کے پی کے میں جائیں یہ لوگ جو ہے وہاں پہ لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرتے ہیں اتنے یہ بے شرم لوگ ہیں ان کو اگر اتنی تکلیف ہے ارے آجو یا چلو چھوڑو دفع ہو جائے تم تم جاتے جدوں کے مون کون لگتا ہے آجو آجو تم لوگ تمیز سے بات تو پانچ منٹ کر نہیں سکتے بندوکے لے کے چھوڑے لے کے گھوم رہے ہو تم کوئی تمہارے خلاف بات کرے تو تم اس کا اگلا کٹ دو تم ہو خود حرامی پٹھانے ایک نمبر کے گدے ہو یار یہ کس گدے کو لے لیا محلی تمہیں منافقت کی منافقت جو حد یہ ہے تمہارا بھائی بیٹا وہاں دیکھ رہا ہوگا بنو کے بازار میں تو تم اس کو تو روک نہیں سکتے تم کینٹا میں آگے جو ہے وہ کسی عورت کے شو پہ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہو یار شرم کرو خان خان جو ہے ارے خان تو اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں تم پتہ نہیں کس گھٹر سے نکلا رہے ہیں شرم کرو یار شاہل آدمی ایک سیکن خان جی چپر آپ کے ریلیجن کے مطابق خان جی آپ کے سارے روزیں جتنے آپ میں رکھیں وہ تباہ ورباد ہو گئے میں یہ لکیو دیکھنے کے بعد اب تو آپ جہنم میں جاؤ گے رمضان کے مہینے مجھے دیکھ رہے ہو آپ ترابیاں پڑھنی چاہیئے تھیں آپ کو آپ اتنے اچھے مسلمان یہاں بیٹھ کر اپنی ریلیجن کے خلاف کیوں جا رہے ہو منافقت یہ لوگ جو یہاں پہ آکے لیکچر یہ بات خلق کر رہی ہو تم سمجھائی اور اب تم مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ تم نے یہ غلط بولا ہم ہم ہندووں سے نفرت ہمیں اس کا خون چاہیے اس کا غلط ہٹو تمہیں مار دیں گے بس ہم خون 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 ہمیں فرسپریشن ہوں کیونکہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا یہاں پر ہماری کوئی گولز نہیں ہیں ہماری کوئی ڈریمز نہیں ہیں ہمیں ایک ٹرک کی بطی ہی ریلیجن کے پیچھے لگا دیا ہے اور اس کے پیچھے ہم پاگل ہی طرح بھاگ رہے ہیں اور ہم کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ خوش کیوں ہیں یہ سارے لوگ جو کافر ہیں یہ خوش کیوں ہیں ہم اتنے اچھے مسلمان ہمیں کیوں فرسٹریٹیڈ ہر وقت بیٹھے ہیں ہمیں ایک کوئی خوش نہیں نہیں ہیں مسلمان کا سرم یہ ہے اس سارے لوگ خوش میں نہیں آتا اس سارے لوگ خوش میں نہیں آتا بڑا مزہ ہے مسلمان کا سرم یہ ہے کون جیسی گندی اور غلیز عورتیں جہاں بھی نہیں آئیں گی اسے انسان انسان بنائیں گے یہ ہمارا جان اور یار خان جاؤ جا کے پہلے اپنے بنو کو ٹھیک کرو پورے پاکستان میں پروسٹیوشن روچ پہ ہے تمہیں وہاں تو کچھ نظر نہیں آتا بنو کا بازار نظر نہیں آتا ہی گلی محلے میں لڑکوں کے ساتھ بدفیلی نظر نہیں آتی تمہارے پروس میں اروس میں شرم کرو یار تم ایک بڑے آدمی ہو تم نے مخالفت کرنی ہے جاؤ سب سے پہلے اپنا گھر صاف کرو اپنے علاقے میں دیکھو بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کو منع کرو اس کے خلاف جہاد کرو ایک اچھے آدمی بنو اپنی سوسائیٹی کو صاف سترا کرو پھر اس کے بعد تم آکے چینل پہ بیٹھی ایک عورت کو دیکھو اور بہتر ہے تم نہ دیکھو تم نہیں دیکھو تو کیا فرق پڑے گا تم اپنے محملے کو صاف نہیں کر سکتے تم دس ہزار میل آکے تو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو اچھے والے تم پڑھنے لکھے شکل سے لگ رہے ہو سمجھدار آدمی ہو تم کچھ سمجھداری کی بات کر لو یہ غلط بات ہے ہمارے پتھانوں میں عورتی ہمارے پتھانوں میں کسی اور پہ لیتا ہے آرے عورت کی چھوڑو تم مرتوں کی نہیں کرتا تم نے عورت کی کیا کر رہی ہے عورتیں تم پیش دیتے ہو آجا ہاں یہ حلال ایکسپرٹ آئے ہیں یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں حلال ایکسپرٹ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں آرے اس بندے سے کون بات کرے گا یہ تو بات ہی نہیں سنتا ملیز کس کون ہی مو لگایا ہے یہ پتھان ساپنے فرسٹریٹڈ پتھان آر لگ رہا ہے وہی تانے ان کا شوکین پتھان جو ہوتے ہیں میں سارے پتھانوں کو نہیں گیا ہے کچھ پرٹیکلے پتھان جو بڑے شوکین پتھان ہیں یہ ہلال ہے کہ یہ ہلال ہے ان کے لیے کہ یہ بیٹھ کے یہاں پر میری لگی دیکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں یہ ہلال ہے یہ ہلال ہے ان کو ترطیب دی جاتی ہے ان کے مولیوز آرہ جو جیسے بننو آگتا رہے ہیں اسلام بھائی اسلام کرٹک بھائی بننو میں جو لڑکوں کو فال لگتی ہیں بکھنے کے لیے وہی سے ان کو لاؤس پیوگروں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک دم آپ کے لئے ہلال ہے بیٹھ کے آپ بوپس تارو اور پون دیکھتے دردر نکل جاؤ بس جہاں بھی جاؤ یہ پون پر بھی نیچے کمنٹ کرتے رہتے ہیں یہ وہ ہلے لوگ ہیں یہ ایسے گلیز لوگ ہیں اور سچ بتاؤں اسلام ہے اسلام بدنام ایسی لوگ کی وجہ سے اب آپ کہو گے کہ یہ تو بڑے منورٹی میں ہے یہ ہلالا جیسے دو ٹکے کے کتے کس لی آتے ہیں یہ حرامی یہ چال ٹکے کا کتے کھان اس کو لیا ہوئے کیا ہے پاگل آرمی تو ماں بے کس لی ہو خود ہی اپنے ہلالا کو گالیوں دے رہے ہیں خان میں ہلالا خان میں ہلالا بننا ہوں میں ترے کام آؤں ہوں تیرے یاد ترے کبھی ضرورت پڑے کھان دے خان جی ہلالا کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں بتا یہ ہلالا کتا کس لی آتے ہیں بتاؤ تم کس لی آتے ہیں میں کس لی آتے ہیں دبائی سے دبائی میں بیٹھ کے تم کیا مروہ رہے ہو وہاں پر اس جیسے عورت تو تم ٹھیک نہیں کر سکتے کہ اسلامی ملک میں تم رہتے ہیں تم نے سوئی نہیں دے سکتے مجھے کیا ٹھیک کرنا تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو کون سے تم نے میری تٹی میں سیڑا ہوتا ہے اس کے بھی قابل نہیں ہو تمہاری شگل اس سے بھی گزری ہے تم میرے کو ٹھیک کرے گا تم میرے کو ٹھیک کرے گا اپنی شگل تو پہلے ٹھیک کرو بھئی یہ جاہل آدمی جو ہے تم لوگ کیا ٹھیک کروگے ڈرڈے نہیں پڑھیں گے نا پیچھے سے گھس بھٹیو ہے تم لوگ شروع لو اس کے اب میں پورنک پولا ہوا بیسے ٹیسے ہوا تم سامیے آجو تم ایمک کل کروں گا تم آجو سامنے اب اگر فیر سامنے آجا آجو آجو تم سامنے آجو آئین آجو میں بتاتا ہوں تم کیا ہو تم جیسے پڑھے کو تو جو ہے نا وہ تم ادھر بننوں میں جاؤ بازار لگے گا تمہارے بھی پیسے مل جائیں گے کوئی لے جائے گا تمہیں وہاں پر سرداج وہ بڑے والا لے جائے گا پھر تمہارے بھی پیسے لگیں گے آج یہ گیا تابقنے کے لئے لیکن کسی نے بھاؤ لگایا نہیں اس کے اس لئے فرسکر کرتے ہیں بچ شکل پتھان کو کون سکھ جائے گا گوشی آئیے گوشی آئیے گا کہ وہاں اور سب اس کے کیا کہنا چاہیں گی ان کے بارے میں میں ان کے لئے بڑی دعا کروں گی کہ آپ ان کو عقل فہم دے کیونکہ یہ جذباتی زیادہ ہیں اور دماغ کا استعمال بہت ہی کم ہے پتھانوں کے پاس دماغ کہاں پہ ہوتا ہے ہاں جی یہ پتھانا ان کے پاس دماغ نہیں ہوتا ان کو پکڑو اور لے جاؤ وہاں بننوں کے بازار میں وہاں پہ جاگے کھڑا کر دو اور کوئی بندہ کو لے جائے گا پتھانوں کے پاس یہ ہے یہ ہے ملیج اس کو دفع کرو یہ نہ ہو کہ تمہارا چینل بند ہو جائے خان صاحب خان صاحب کو دفع کرو یاد جائے لازمی ہے یہ تم سارے سارے کون نون بلیورت میں آگے تھے سارے ہرانی تو آپ کیا کریں گے تو دفع ہو جاں کے تم مسجد پہ چلے جائے تم یہاں پہ کیا لینے کے لیے آ رہے ہو نہیں اپی ہم یہاں کونسی نسوار بیچ رہے ہیں خان تو بھی نون بلیور ہے تو بھی نون بلیور ہے تمہاری گان میں نسوار ہے چلو جائے 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 سب نون بلیورت میں جائے سب نون بلیورت میں جائے مرحبا بھی آپ کو دیکھ کے مرحبا بھی آپ کو دیکھتے ہیں یاد رکھو تم لوگ کو میں ٹھیک کر کے چھوڑوں گا اچھا پہلے اپنی گلی مہلے کو ٹھیک نہیں کر سکتے اسے بہتے ہیں بہتے ہیں اس کو ساری دنیا کی تخلیف ہو رہی ہے جی کوشش آپ بولو کوشش آپ بولو ملے بولو مجھے بولنے دیجئے پہلے ان سے یہ پوچھا ہے کہ اگر نبی کریم اتنے اچھے تھے تو ان کے لیے پوری دنیا جو ہے یہ پورے دو جو ہیں ان کے یہ اتنی دعا کیوں کرتے ہیں ہیں ان کو یہ پہلے تو یہ پوچھیں کہ یہ پیس بھی اپاون کیوں کہتے ہیں پہلے پہلا سوال یہ ہے کہ پیس بھی اپاون ان کو کیوں بھیجتے ہیں اگر آپ کے نبی کریم آپ امت کو پوری پیس نہیں دے کے جا سکے تو آج آپ ان کے لیے سارے مل کے دعا کرتے ہیں ہمارے ان کے پیس ہو میں خیال ہوں کہ وہ دوزق میں جل رہا ہوگا تو ان کی دعایں سے شاید وہ بچ جائے ہاں جی پھر ان سے یہ پوچھئے کہ بکواس کتے بکواس کتے تم ہو خان تم سے بڑا کتا کون ہے گوشی کی بار ختم ہونے دو پیس ہاں جی پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ذرا کعبے کے پردے کا راز بھی ہمیں بتائیے کیونکہ بے خودی میں نہیں ہے گوشی کچھ تو ہے پردہ داری تو کعبے کا ابھی لوگوں نے وہ دکھایا تھا نا کہ کعبے کو کھول کے اس کے پیچھے جو وہ دکھا رہے تھے وہ honestly وہ جس طریقے کی بڑی بھی ہے وہ تو میں بولنا نہیں جاؤں گی وہ کیا دکھتا ہے مگر وہ پتھر ہی ہے نا پتھر کو ہی جا کے آپ لوگ ہاتھ لگا رہے ہو پتھر کے لیے گھوم رہے ہو یہ بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں نا یہ بے وکوف ان کو وہ مورتھی کی پوجا بھری لگتی ہے بس جا کے وہاں پہ کیوب کے آگے جو ہے نا وہ اس کو پکڑ پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں بے وکوف تم کو پتا ہے نا ایک پتھانی کو تو دنیا میں پتا ہے سارے دنیا کے سائنس پین پتھانی ہے یار اسلام کیا چیز ہوتی ہے ہم لوگوں میں تو مورتھیوں کے آگے پیچھے تلوے چاٹی ہوئے ہیں ہم تو مورتھیوں کے بات تلوے چاٹی ہوئے ہیں ہم تو مورتھیوں ہی نہیں ہم تو مانتے نہیں نا کہ خدا مورتھیوں میں ہے کسی میں آپ مان رہے ہو وہ جی ہم تو مانتے نہیں اس چیز کو آچھا یہ بتاؤ جب یہ سب کچھ تم کر لوگی جتنے بھی خناہ حرمزدی حرمکاری جب تم کل مر جاؤگی تو خدا کے سامنے کیا مولے کر جاؤگی تم خدا کے سامنے جانے ہی وہ سب اللہ کے سامنے جائیں گے وہ سب کے سب اللہ کے سامنے جائیں گے جواب دیوں گے اس خان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس اللہ کے آگے بھیج رہا ہے اس اللہ کا تو اپنا کوئی وجود نہیں ہے اور قرآن جو ہے ایک فراڈ بوک ہے اس نے کوپی کیا محمد نے ایک وہ پوششن ہوتا ہے جس نے آپ امین ہے ایسی بہوکوف آگل بنایا ہے محمد ہی اللہ ہے اور اللہ ہی محمد ہے تو اور کیا ہے یہ سب فراڈ کے پوششن آجاتا ہے اللہ خون نے قرآن کس نے بھیجا اللہ نے بھیجا کس نے کہا محمد نے کہا محمد سے کس نے کہا اللہ نے کہا کس کا آرڈر ہے آرڈر کس کا ہے آرڈر اللہ کا چل رہا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پیغام دنیا تک انسانوں تک پہنچا ہے یہ تمہیں کیسے پتا ہے خان یہ بتاؤ آپ کیسے کیا سکتے ہو خان میری بات سنو ان کو تو پتا ہی نہیں وہ مر گئے وہ کھپ گئے وہ کھاں گئے جان دو میں جان دو یہ بتاؤ جب قیامت کے دن کا یقین ہے تم لوگ کو ججمنٹے ہوگا تم لوگ کو پتا ہے نو 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 کوئی نہیں ہے جنیا اینڈ اف ورڈ ہوگا جب جنیا ختم ہوگی تو کیا مت آئی گی نہیں یہ بتاؤ پہلے نہیں آئی گی کوئی نہیں آئی گی کوئی نہیں آئی گی تو پھر کیا ہوگا اینڈ اف ورڈ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا آرے یار اس کتے کو یہاں بکھا کے ملیج دفع کرو یار اس کو کیا پاگل آ رہا ہے جو بندہ پانچ ملے پر تمیز سے باتنی کے ساتھ جاہے رہے ہیں اور تمہیں کس نے بتایا بے وکوف آجمی تم تو ایسے کہہ رہے جسے تم مر کے دوبارہ زندہ تو تم قیامت سے واپس آئے ہو ریکارڈنگ ہے تمہارے پاس ویڈیو آئے پکچرز ہے کیا پاگل ہو تم یاد مطوار کے عذروں سے زیادہ کھا لیا تم نے ایک فراڈ اور فراڈ پیغمبر کو لے کے بے وکوف آجم پیٹھا ہوئے مجھے سرٹیفیکٹ دکھاؤ خدا نے آپ کو سرٹیفیکٹ دیا ہے مجھے وہ سرٹیفیکٹ دکھائیں جہاں وہ لکھاوا ہے کہ آپ جنت میں جاؤ گے مجھے وہ سرٹیفیکٹ دیکھنا ہے کہاں ہے وہ سرٹیفیکٹ بتاؤ وہ اٹکی گیا میرے خیال سے پس گیا خان خان نہیں پس گیا میرے خیال یہ سیدھا دوزک میں چلا گیا اپنی جگہ تو بتاؤ نا مجھے خان وائز اپنی جگہ تو تم رہت دیکھنا ہو اپنی جگہ چاہ رہا ہے جو جا کے انسان نسوار کھاؤ تمہیں سو روپیا مل جائے گا تمہیں کوئی نہ کوئی لے جائے گا اپنے گدے کے لئے مہلیز اب سنلو میری بات اللہ علیکم جی بولیے کیا چاہے کیا بولنا چاہے سنلو میں تم نون بیلیورز سنلو میری بیری بات بقواس آپ لی بقواس بند کرو اس کی بقواس ہوں سو یار تم لوگ اس کی بقواس ہوں تم نون بیلیورز سے تم نون بیلیورز سے ہم سب پاکستانیوں کو مسلمانوں کو گھن آتی ہے نفرد ہے کم لوگوں سے اور یار دیکھو یار آئندہ کبھی پاکستان کے خلاف حالت نہیں نفرد تو مرد کافر ہو سنلو نہیں تو یاد رکھو نہیں تو یاد رکھو مسلمانوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے ہم تو کیونکہ مسلمان ہم سے دی نفرد کرنے تو ہم اٹھنے سے نفرد کرنی چاہیے اس خان کو اٹھا کے بنو کے بازار میں بھیجو یار وہاں کوئی نہ کوئی اس کو ڈھونڈ رہا ہوگا اس کو کوئی کلین شیف کر کے جائے کلین شیف کر کے جائے کوئی سو دو سو اس کے دے دے گا یاد اس کی بھی دیاری لگ جائے گی ایک منت ہی ہے بندہ تمیز سے بات نہیں کر سکتا گر کے بیٹھ اللہ کیا یہ اور بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ کیا ہے جو بندہ تمیز سے بات نہیں کر سکتا کیا فائدہ اس سے بات ہی کرنے کی کیا بات ہے تم لوگ چھوڑے کو آو چپے میرا چینل ہے چپے 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 ہٹھا کیوں یہاں سے بیٹھو نیچے اور سنو میری بات اب اوکے تجھ کو میں نے اتنیدر یہاں لے لیا تمہارا دماغ اوپر چل رہا ہے سمجھنے آئی نا میری کلیوش دیکھ 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 دیکھو 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 دیکھ یہ بات نہیں ہے کہ مجھ سے بات کرو یہ تمہیں میں ایک انتہائی آرام سے اور اچھے آج کی انداز ہے سلام مجھے بات چلو 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 باز آبا آپ کی دھرک سب کو دے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کام کو آگے بھرانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینس یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے